اکھیان بھینڈ دے اکھیان دے گول گول تمہارے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک پل میں اپنے دل اور دماغ سے نکال چکی تم نے صرف مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اس معصوم نرکی کو بھی دیا جسے تم نے شادی کی ہے شادی سے پہلے تم نے اسے اپنی حقیقت بتائی تھی کہ تم باپ نہیں بن سکتے نہیں تم کیوں بتاؤکے تم صرف ایک جھوٹے اور سلفش انسان ہو that's it you're a narcissist کیوں جانسے کیوں کیوں دھوکہ دیئے تم نے مجھے why why جانسی why 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 you don't deserve anybody سلیت کیوں جانسے کیا تمہارا دل بھر گیا تھا مجھ سے امی مرتضا میری کال ریسیو نہیں کر رہے تو میں آپ کو پیسے ٹرانسفر نہیں کروا سکتی اگر آپ فیزان کو میرے پاس بھیجتے تو میں اس کو دے دیتی ہوں امی ایک لاکھ روپے سے مجھے کیا پرابلم ہوگی اب تو میرے شوہر کی لاکھوں میں ڈیلز ہوتی ہیں ہاں آپ کو جب بھی پیسے چاہیے ہونا بس آپ مجھے بتا دیا کریں چالے ہوتی ہے بات اوکے نافذ ارے تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو لگتا ہے تمہاری کوئی لوٹری نکل آئی ہو آفرین ہنیمون پر گئی ہے اور میں یہ سوچ سوچ کے خوش ہو رہی ہوں کہ جب صوفیہ فون جہاں سیپ کے پاس جائے گا تو آفرین کے ہنیمون کا کیا ہوگا آفرین کے ہنیمون کو کراہل نچے آیا سوچ سوچ کے خوش ہی ہو رہی ہے آفرین کے خوش ہی ہو رہی ہے زندگی نے پھر کیسی سزا یہ سنائی ہے چھوڑ کے میں چل لیا چن پر دے سیا بول بھا میں نا بول اکھیاں دے کول کو چن پر دے سیا بول بھا میں نا بول اکھیاں دے کول کو کیا ہوا انہیں وہ باہر ٹھنڈ سے بہہوش پڑے ہیں کیا؟ انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے انجیکشن میں انہیں لگا دی ہے اب ان کی حال ہے خطرے سے باہر ہے لیکن انہیں ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا پر انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ ہوش آنے میں انہیں وقت لگے گا لیکن جتنا ریش کریں گے اتنی بہتری آئے گی خیر زیادہ ٹھنڈ لگ جائے تو ایسا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ تین انہیں گھر سے باہر نہ جانے دینا لیکن اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں مل رہی تو آپ انہیں ہسپیٹر شک پروا دیں اے گا میں پھر چلتا ہوں اس کے ہاتھ تو اب بھی بہت ٹھنڈے ہیں باجے اب یہ انجیکشن لگا ہے دوائی کو اثر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ پرشاند مت مو نہیں تمہیں کام کرو زرینہ سے کوئی ایمبرلنس کو کال کرے ابھی جی میرے خیال سے انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے مریض کو حرام کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن میری میڈم تو کافی پریشان ہو گئی ہے نا آپ پریشان نہ ہو آپ انہیں حسنہ دیں ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے میڈم ڈکٹوں نے تسلی دی ہے یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا وہ میڈم میرے گھر میں نا دیور کی شادی ہے تو تین چار دن نہیں آ سکوں گی میں جاؤں کوئی بات نہیں جاؤں بہت شکریہ کسمت نے ہمارے بیچ کتنے فاصلے کھڑے کر دیا تھے پھر بھی سب ختم ہو گیا اور اب کسمت کی اس سے تم ضرف ہی دیکھو کہ نہ تم خوش ہو اور نہ ہوں حالانکہ اب وہ ہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے جس کا ہم نے ساری زندگی خواب دیکھا تھا ان خوابوں کی تابیر ہی اب باز آب بھن کر ہماری زندگی میں آئی ہے موسیقی 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 آیا فنسل موسیقی 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 மேடிசா மேடிசா موسیقی 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 جاؤ جا کر ریسٹ کرو میں بنا دیتی ہوں یادینا تمہیں میں چائے بات بھی تھا اور تمہیں بنا کر دیتی تھی کہا نہ جاؤ میں بنا دوں گی جتنی نفرہ دینا تمہیں مجھ ہاسپیٹل میں دیکھ لیتی موسیقی موسیقی یہ دل اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے لاک چانے پر بھی یہ خود سے نفرت یا محبت نہیں کر سکتا تم لاک چانے پر بھی مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے سو پلیز سٹاپ ٹرائنگ تم نے نور امی کے احسانات کی زنجیر میرے ہاتھوں میں باندھ کر میری سامنے جانزیب سے شادی کر لیم میں نے مان لے حصولوں کو دوبار میرے سامنے کھڑی کر دی اور خود کو مجھ سے دور کر دی میں نے قبول گیا لیکن اب ہم تو قسمت نے ہمیں پھر سے ایک کر دی آفنین میں نے تمہیں کبھی دکھ دینا نہیں چاہا بلکہ لیکن میں تمہیں کبھی دکھ دے ہی نہیں سکتا اگر قسمت میں ہمارا ایک ہونا ایسے ہی لکھا تھا تو تو تم قبول کیوں نہیں کر لیتے کیا محبت چند لمحوں کے لیے کی جا سکتی ہے کیا رشتے مدت طے کر کے بنائے جا سکتے ہیں کیسے کبول کر لوں اس رشتے کو جبکہ میں جانتی ہوں یہ رشتہ یہ لمحیں سب آرزی ہیں کیسے کیسے مان لو تمہیں اپنا جیون ساتھی جیون ساتھی تو عمر بھر ساتھ دیتا ہے نا آفنین ادھر دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا فروسہ کر لیو آخری بار ہماری خاطر ہماری محبت کی خاطر محبت کی خاطر محبت کی خاطر جیون ساتھ موسیقی موسیقی کیا دیکھ رہی ہے؟ میری زندگی کا سب سے حسین خواب؟ میرے دنی افسور تھا کیوں؟ کیونکہ خواب جتنا بھی حسین کیوں نہ ہو آنکھ کھلنے پر ٹوٹی جاتا ہے میں میں ابھی اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی مرتضہ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتی افریم تم میری ہو اور میں تمہارا بس یہی ایک اقیقت ہے اور باقی سب چھوٹ میں تمہارے ساتھ ہوں کب تک؟ کب تک؟ اب ہمارے درمیان دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں آسکتی یہ میرا وعدہ ہے تم سے اب بھلے وہ چانزیب ہو یا نورن میں مہر طوفان کا سامنا کچھوں گا بس تم میرا ساتھ دینا y موسیقی اب تو آپ کو میں یاد بھی نہیں آتی کبھی کال ہی نہیں کرتے تمہیں تو کہتے ہیں کہ بزنس جوئن کروں بزنس میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے کہہ دو تو چھوڑ دیتا ہوں آرے نہیں نہیں آپ دل لگا کی کام کریں میں نے تو آپ سے یہ کہنے کے لئے کال کی تھی کہ ایک ضروری کام آگیا ہے بھائی کو دو لاکھ روپے چاہیے تھے اگر آپ میرے کاؤنٹ میں ڈرانسفر کروا دیتے تو یہ کہہ کار دیتا ہوں ریلی؟ چلے ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی اوکے بائی سنو شاپنگ کرنے چلے کنزا تم کیا دن را شاپنگ 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 لگا کے ربتی ہو جیسے اید کا دن ہو اتنا بڑا وار کیا تھا تم نے آفرین کے اوپر لیکن مجھا لے جو اس لڑکی پر کوئی اثر ہوا ہو میری بھولی سی سانیا بیوی کے سامنے شیطان اور سوطن آئے نا تو بیوی پہلے سوطن کو مارے گی اور یہ جب خاموشی ہے نا اسے طفان آنے سے پہلے کا سناٹہ سمجھو تم بس تھوڑا سا سبر کرو اور دیکھتی جاؤ کہ میں کرتی کیا گیا سمجھی چلے شاپنگ پہ بہت اچھی لگ رہی ہے بہت ہو میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم دوبارہ تمہارا ایسے کبھی ایک ساتھ ہوں گے سج پوچھو تو میں بھی ساری امیدیں ہار چکا تھا کتنا تڑپ کر میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا بلافر اللہ نے میری سنی آفری میں تمہاری زندگی کے پھر آنے والے پل دوشیوں سے بھر دینا چاہتا ہوں میں اجاتے ہوں کہ یہ پل نہیں تھم جائے جس میں بس میں ہوں اور تو ہوں اور کوئی بھی نہیں تھانکیو مرتضہ تھانکیو مجھے مجھے اتنی پیار دینے کے لیے تھانکیو مجھے ایک نئی زندگی دینے کے لیے تم اس سے زیادہ کی مستحق ہے بس رشتوں کا کرزدہ کرنے میں شاید تمہیں بھول چکی تھی مجھے اتنی پیار دینے بسید آفریم بھجرے کوئی زندگی کو پھو کر آنے والی خوشی کو انچوائی کرنا سکھو پر ہاں اب سے کچھ دنوں کے لیے ہم جازب اور دور امی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے تک مجھے 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 نو مجھے 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 موسیقی مبارک مسٹر مرتزا آپ کی بیوی امید سے ہیں موسیقی ہلو السلام علیکم نور امی کیسے ہیں آپ ارے بہت خوش ہو آج تم میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن کوئی خوش خبری سنانی ہے مجھے کیا ظاہر سی بات ہے جس کے پاس اتنے پیار کرنے والے لوگ ہوں بھلا وہ خوش کیسے نہیں رہے گا بیٹے کوئی خوش خبری ہے تو مجھے فوراں سنا دو میں جانتی ہوں تم دونوں یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے آ کے بتاؤ گے لیکن میں اس کا زیادہ انتظار نہیں کر سکتی بتاؤ بتاؤ تم تم پریگنٹ ہونا بتاؤ نا چینو رمی یا اللہ تیرا شکر ہے اچھا بیٹا خوش رہو اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے میں ابھی جہاں زیب کو فون کرتی ہو ان دنوں میں اتنا پریشان رہنا بچے کی سیحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھا تمہیں کیسے پتا دھو گھنٹے سے انٹرنیٹ پر بہت کچھ بڑھ لیا میں اسی لئے تمہارے لیے یہ اسپیشل دلیا بنا کے لائے آؤ بیٹھو کیا بات ہے مرتضیٰ ہماری اولاد ہمارا رشتہ یہ سب بہت لوگوں کو بہت تکلیف دے گا کیا آفری اتنی خوشی کا موقع ہے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے بجائے تم یہ سوچ رہی ہو کہ کون ہماری خوشی سے خوش ہوگا یا نہیں تم نے نور امی کی خوشی کی خاطر ہماری محبت تک کو قرمان کر دیا اور دیکھ لو آج نور امی کی خوشی کے لیے خدرت نے بہانہ بنا کر ہم دونوں کو پھر سیکھ کر دی اگر تم خوش نہیں رہو گی تو میں بھی خوش نہیں رہ سکتا اور اگر آج تمہارے بابا زندہ ہوتے تو سب سے زیادہ وہ خوش ہوتے جب انہیں یہ پتا چلتا کہ وہ نانہ بننے والا کریم چرچا میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ آفرین کو کبھی تنہ نہیں چھوڑوں پکا ہو دیکھو میں نے تمہارے بابا سے بھی وعدہ کر لی چلو جلدی سے یہ کھاؤ اور پورا ختم کرنا ہے بہت ہیلدی ہوتا ہے تمہارے لیے بھی اور کورس بچے کے لیے بھی جف کے لیے بچے ہی ہی ہے ہی ہے ہاں ہاں ہی ہے ٹھلی خود کی آئی ہے ہم بھی تھکی میاں کچھ سوچ رہتا ہے آج پیار کافی بھی رہ جالتا ہے نہیں میرا باہر جانے کو دل نہیں کر رہا میں تمہیں گھر پیار کافی بنا دیتی ہو موسیقی 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 خیر مبارک موسیقی 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 کیا کر رہے ہیں تم تم مجھے ڈاکٹر نے منا کیا نا بزر مطانے سے اتنا ہی نہیں ہے لیکن پھر بے ٹھیک نہیں ہے تمہارے لئے ٹائم فر سلیبریشن گائز مجھلیشن ہمارا پلان اپنی سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ گئے ہم پڑڑ ہمیں آج ہی واپس جانا ہوکا نورم بھی تمہیں بہت یاد کری ہے اسی کیا ہو گیا یہ سب تمہارے لئے کسی پلان کے سٹیجز ہوں گیا لیکن آفرین کے لئے سب اتنا سال نہیں یہ ان کو بمجھاؤ اپنی جذبات پہ کابو لٹ سب ایک ٹیمپریری سیٹ اپ ہے آرزی طور پر ہے ایک بار ہمارا پلان پورا ہو جائے پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے پھر سمجھاؤں اسے جان کے دور کرتا ہوں اسی بات کا ڈر تھا مجھے ٹوٹ کیا نا میرا خواب کس نے کہا کہ خواب ٹوٹ کیا ہے میں ہی تمہارا خواب ہوں اور میں ہی تمہارے خواب کی تابیر تمہیں میرا وعدہ یاد نہیں یاد ہے پر اپنی قسمت پر اعتبار نہیں مجھے مجھے خوشیاں راست نہیں آتی یہ خوشیاں تم سے دور نہیں جانے دمانا بھروسہ کر لیا ہے تو آگے چلو جان زیب اب میرے لئے نام حرم ہے بے فکر رہو یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے سالوں پہلے جب میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو گھر میں جگہ دی تھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچی میرے لئے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوگی تم نے مجھے وہ خوش خبری سنائی ہے بیٹا جیسے سننے کے لئے میرے کان ترس گئے تھے اور میرا دل اس خوش خبری کی امید چھوڑ چکا تھا یہ یہ میری پروپرٹی میں سے تمہارا حصہ ہے نورمی مجھے تو اب ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہنا نا آپ کے پاس پروپرٹی میرے نام کرنے کی کیا ضرورت تھی بس میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا تم صرف چند میں نے باہر رہی اس گھر سے اور شاید یہ بھون گئی ہو کہ نورمی کا فیصلہ بتلنا نہ ممکن ہوتا ہے نورمی مرمی میرے لئے آپ اور آپ کا پیار یہ کافی ہے یہ پروپرٹی اس سب کے مجھے ضرورت نہیں ہے اچھا بس چھپ رہو تم جاؤ آ جا کر خوشیاں منانے کی تیاری کرو میں یہ چاہتی ہوں کہ ساری دنیا میں یہ خوشیاں باندھو نورمی لگتا ہے آپ کو ہماری اولاد کی زیادہ خوشی نہیں ہوئی تم کیا کہہ رہی ہو گنزا آپ نے میرے نام تو کچھ بھی نہیں کیا معاف کرنا بیٹا میں جہاں زیب اور آفرین کے جانے کی وجہ سے تمہاری خوشی کو تو بھولی گئی تم فکر نہیں کرو کل شام تمہیں تمہارا حصہ مل جائے گا شیلی 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 آفرین جتنی باری کی سے میں نے سب کچھ پلان کیا تھا سوچھانی تھا تنی آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا بٹ میں نے نور امی قواد سے پہلے اتنا خوشکوین دیکھا تمہیں اندازت ہوں کہ اتنا خوش ہو جائیں گی نہیں نہیں اگر مجھے پتہ آتا تو میں ایسا شاید کبھی نہ کرتی anyway all's well that ends well let's celebrate سب کچھ آپ کے پلان کے مطابق ہو تو گیا اب میں مرتزا کی بیوی ہوں اور ہم دونوں ایک دوسری کے لئے نامہرم یہ کیا کہہ رہی ہو وہ وہ صرف ایک دکھاوا تھا تمہیں پتہ ہے وہ سب میں نے بدقسمتی سے بدقسمتی سے محض اس ایک دکھاوے میں میری آپ سے طلاق ہو چکی ہے اور مرتزا سے شادی ایک حقیقت ہے اب اس کمرے میں یا تو آپ رہیں گے یا میں کیا بکواس کر رہی ہو تو تم جاتے ہونا اگر ہم نے ایسا ہے کہ تو گھر میں کیا کیا سوالوں پرچھے ہو جائیں گے یہ سب تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا شاید آپ کو تھوڑی اور بھاریکی سے پلاننگ کرنی چاہیے تھے موسیقی 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 آئے قسمت پیری ساری ویلیو ڈاؤن کرتی ہے سافری نے موسیقی پتا ہے لیکن کم اس کا میں نے اتنا مہنگہ پنگلا تو اپنے انحام کروا لیا موسیقی 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 نورمی آپ سب سے کچھ کہنا جاتی ہے آپ سب لوگوں کی میں بہت شکر گزاروں کہ آپ سب لوگ میری اور میری فیملی کی خوشی میں شریک ہوئے میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں نے شرکت کر کے ہماری اس خوشی کو دوبالہ کیا موسیقی